ویورز اسلام علیکم میں اپنی مہک پی لوگ میں آپ سب لوگوں کو خوش شامدید کہتی ہوں میں اپنی ویورزیو کا آغاز اس دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں کہ ان انفاظ اور اس دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں کہ خوش خوش رہا کریں پریشان ہونے سے فلکہ مشکل تدور نہیں اس کی بلکہ آج کا سکون بھی غیرت ہو جاتا ہے تو ویورز میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہر نگانی آفت بلا مسئبت اور پر بڑی سے بڑی دکھ بیماری ازمائش اور ہر نگانی آفت سے آپ لوگوں کو اور میرے جتنے دیکھنے والے اور میرے ملک کو اور میرے بچوں کو اپنے زمان میں رکھیں تو ویورز آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے ابھی دو ہفتے پہلے شیئر کیا تھا کہ میرا جو دہی ہے مجھے دہی کے وجہ سے جو پریشانی تھی تو میں اس کو کیسے پریشانی کو ختم کروں تو ویورز میں نے اس کا جو ہے میں نے اوون میں دہی کا جاگ لگایا ہے تو وہ جم تو گیا تھا لیکن یہ دہی اس کی دہی کی ٹھیک نہیں تھی تو میں نے اب جو ہے یہ ہارٹ پاٹ میں جو ہے اس کو کیا ہے کہ میں دہی کا جاگ اس میں ہارٹ پاٹ میں لگا کر دیکھتی ہوں تو ویورز میں نے یہ ہارٹ پاٹ میں اس کو بغیر اوون کے جمعیا ہے تو ویورز یہ اچھا جم گیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا دہی جم گیا ہے تو میں نے صرف آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا تھا کہ اگر آپ لوگوں کے پاس اگر اوون ہے تو وہ اوون میں لیکن اوون میں صحیح نہیں جمتا اتنا ٹھیک نہیں تھا جم تو گیا تھا لیکن ٹھیک نہیں تھا پھر میں نے اس کو ہارپورٹ میں دہی کا جاگ لگایا ہے تو الحمدللہ الحمدللہ 100% دہی کا جاگ بہت اچھا اور مزے کا جمع ہے ویورز یہ دیکھیں ایسے یہ اس کی برفی سے جیسے برفی ہوتی ہے جمی ریز ٹھیک تھا پیسٹ وہ جم کر آگیا ہے تو ویورز اگر آپ لوگوں کو آپ لوگ بھی اس کو ٹرائی کریں اور انشاءاللہ میں امیر کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کا دہی کا جاگ جو ہے بہت اچھا جمیں گا تو اس کے علاوہ میں جو ہے آج ہمکیمے والی پلاو جو ہے آج بنا رہی ہوں تو یہ میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ بھی شیئر کرلوں یہ میں نے مطر بنایا ہوا تھا کل تو اس کی پلاو بنانے لگی ہوں اس میں میں نے ایک شاشے پیک بریانی کا ایڈ کر دیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے نمک بس ایڈ کیا ہے ویورز اور کوئی لوازمات میں نے اس میں مسائلہ وائنا نہیں ڈالے اب میں اس کو تھوڑا سا بھون کر اور اس میں میں چاول ایڈ کر دوں گی میں جب یہ تیار ہو جائیں گے تو پھر میں آپ لوگوں کو دیکھا تھا تو ویورز یہ ہے میں نے دیکھیں چھٹنی بنائی ہوئی تھی اس میں اب یہ خطہ میں ہے بلکل میں پھر میں پھر میں چھٹنی جائم کی بنا کر رکھ لیتی ہوں یہ ہفتہ چل جاتی ہے تو ویورز میں نے اس میں یہ دہی جو ہے دیکھیں کتنا اچھا دہی جمگ ہے اور میں اس میں اب یہ ایر یوز کر رہی ہوں تو چھٹنی اب اب بلکل ختم ہو چکی ہے میں نے آپ کو پھر میں چھٹنی کی ریسیپی شیئر کی ہوئی ہے آپ لوگوں کے ساتھ تو یہ میں نے اس میں ایڈ کر دی ہے یہ چاولوں کے ساتھ دہی جو ہے بہت اچھا کرنے لگے گی تو اس لئے میں نے یہ بنا لیا ہے اور یہ چاول ادھر میں نے رکھے ہیں اور میں ابھی اس چاولوں کو دھنے لوں کہ اپنے حضر میں معمول چاول لینے نے کیمے کی جو بریانی میں بنا رہی ہوں وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے آپ لوگوں نے تو ویورز یہ میں نے اس میں پانی ایڈ کر چکی ہوں میں نے اس میں دو گلاس میں نے اس میں پانی ڈالے ہیں سٹیل کے بڑے گلاس اور اس کو آپ لوگوں نے چاولوں کو بلانے کے لیے اندازہ یہ رکھنا ہے ویورز یہ ایڈ ایڈ پانی اچھ پانی ہویا ہے تو پھر آپ لوگوں کو کے چاول پیرکپکٹ سٹیل میں جائیں گے پ واپس آر hopefully یہ صرف میں یعilstی اللہ چاول آپ نے ایڈ ایڈ آر کان pup變 بڑے گا ہے اچھا لگ بابٹی کرنے کے لیے اندازہ ہے آپ لوگوں کے چاول جو ہے نا بہت اچھے جمعیں گے بنیں گے تو ویورز آپ لوگوں نے میں آج کمی کی بریانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو فل واش بھی کرنا ہے اور میری ویڈیو کو لائک سبکرائب اینڈ بیل آئیکن کو پریس بھی ضرور کرنا ہے تو اب یہ فل تیار ہو جائے گئے جب چاول تو پھر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں صرف آپ نے سلو آنچ پہ اس کو دم پہ رکھ دیں گے چاول ہمیشہ ہلکی آج پہ اچھا پکتا ہے آپ کو لانچ کر دیں گے تو چاول خراب ہو جائے گا آپ لوگوں نے ہلکی سٹریم میں اس کو بس گھلانے اس کو بس درمیان میں دیکھتے رہنا ہے اور اگلے جو 5 منٹ ہوں گے جب یہ بالکل تیار ہو جائیں گے اور ہلکی سی کنی ایک کنی رہ جائے گی تو اس پہ آپ لوگوں نے 5 منٹ کے لیے اس کو دم دے دینا ہے تو یہ ابھی جب دم اس کو چاولوں کو میں لگانے لگوں گے لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی فیلحال اس کو تھوڑ تھوڑ دیر کے بعد آپ لوگ نے اوپر نیچے کرتے رہنے تاکہ تمام مسالہ جو ہے چاولوں میں مکس ہو جائے ٹھیک ہے اس کو بار بار چمچ اس میں چلانے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہماری چاول میں جو تمام مسالہ جات ہیں وہ جو اس تمام چاولوں میں صحیح ہو جائے جزب ہو جائے تو آپ لوگوں نے یہ بس خیال رکھنا ہے اس کو چاولوں کو پکاتے ہوئے جو میں نے دو آپ لوگوں کو ٹرکس بتائی ہے کہ یہ ڈیڑ ڈیچ اس کا پانی ہونا چاہیے ڈیڑ ڈیچ پانی ہونا چاہیے اور جو ہے آپ لوگ نے ہلکی آنچ پر اس کو صرف پکانے ہے چاولوں کو فل تیز آنچ پر آپ لوگ نہیں چاول کو پکائیں گے ورنہ پھر اچھا نہیں بنے گا آپ لوگوں کو چاول ٹھیک ہے میں اب اس کو دم پر رکھنے لگی ہوں اس کے بعد میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ میرے چاول کیسے بنے یہเดیوں Mitran Party چاول stitchا ہمارے تیار ہیں یہ بلکل میں ہلکی سبس چاول کو دم پر لگاؤنگی اور یہ بلکل تیار ہو جائیں گے اس میں اور یہ تھوڑی سی ہلکی سی بنی Heil ٹھیک ہے کچھے ہیں تھوڑا نوائے اسے کے بعد میں ہاتھ میں لے کر اس کو ایسے چیک کرسکتے ہیں تو یہ اس میں ہمارا کچھے ہیں تو ہے یہ. چاول کو یہ کیسے ہو جائیں گے تو گرے گا۔ چاول کو شکل کرنے کا یہ طریق ہے لے اسے دو پیس ہو جاتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ چاول ہمارا ہے جو اگر تین پیس ہوں گا ہے تو کافی چاول ہوں گا ہے ابھی اس کو پکنے کے لئے چاولوں کو ڈائیں چاہی ہوگا اگر صرف چاول کے دو ہی سے ہو جائیں تو سمجھ لیں چاول کی تیار ہے اسے پانچ منٹ آپ نے اسے سٹیم پر رکھتے ہیں اسے تمام دم بولتے ہیں تو اس کو چاول تیار ہو جائیں گے اب میں نے آپ کو دکھا دیا ہے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی آپ لوگوں نے مجھے میرے بچے کو جتنے میرے دیکھنے والی ویورز نے تمام کو دعاوں میں یاد رکھنا ہے یہ ویورز دیکھیں چاول بلکل تیار ہو گیا اور آپ لوگوں نے میری ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے سبکرائب بھی کرنا ہے بیل ایکن کو پریس بھی کرنا ہے آپ ویورز ایسے اس طریقے سے اگر چاول پکائیں گے تو آپ لوگوں کے چاول انشاءاللہ اچھے بنیں گے اور آپ لوگوں نے اور میں آپ لوگوں سے اب اجازت چاہوں گی آپ لوگوں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ آپ نے میرے بچوں کو اور میرے ملک کو اپنی دعاوں میں خاص طور پر یاد رکھنا ہے کہ اللہ پاک میرے ملک کو اور جتنے میرے دیکھنے والی ویورز ہیں تو مام کو شادو آباد رکھے اور میرے ملک کو اور میرے بچوں کو جتنے میرے دیکھنے والی ویورز ہیں تو مام کو ترقی کی راہ پر گمزن کر دیں اللہ حافظ